بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قناب دوئی یا جنس تین تو گائز بون دیکھ کے آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ جو ہے نا وہ ریڈیس بون ہے لیٹ می فوکس اٹ اوکے یہ جو ہے نا میرے ہاتھ میں ابھی جو ہے نا وہ ریڈیس بون ہے تو ریڈیس بون میں امومن نا بیڈی سے آپ کو بتاؤں گا سارے کہ ساری جو ہے نا وہ کیا کیا اس کے اندر رہتے ہیں یہ لیٹرل بون ہے یعنی یہ میرا اگر رائٹ آم ہے تو یہ میڈیل سائیڈ پر علنا ہوتی ہے لیٹرل سائیڈ پر جو ہوتی ہے نا وہ کون سی ہوتی ہے ریڈیس بون ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ لیٹرل سائیڈ کی بون ہے تو اس کے اندر نا سائیڈ ڈیٹرمنیشن سب سے پہلے کر لیں گے ایک اچھا ہیڈ ہوتا ہے ڈسک شیفڈ ہو یہ دیکھا جس طرح ڈسک ہوتی ہے نا ویسے ہیڈ شیفڈ ڈسک ہو گئے گول نیک ہوتا ہے پھر جناب ایک ہوتی ہے یہاں پہ جو ہے نا ریڈیل ٹیبروسٹی یہ والی اگر میں یوں پکڑوں نا تو ریڈیل ٹیبروسٹی یوں ہوگی اور یہ سارے کا سر شافٹ ہے اور نیچے والا جو ہے نا ایکسپینڈنڈ ہیڈ ہیڈ ہوتا ہے دیکھیں نا یہاں پہ ہم جو ڈاکٹرزززرات پلس فیل کرتے ہیں یوں کر کے تو وہ یہی ایکسپینڈنڈ ہیڈ ہیڈ ہوتا ہے یہاں پہ جو فنگرز رکھتی ہیں اور پلس اس کے جو آٹریز جو بھی یہ ہوتی ہے وہ یہاں کمپریس کرتے ہیں آٹریز ہوتی ہے زیادہ تر تو تو وہاں سے کمپریسشن کے دوران ہمیں پلس فیل ہوتی ہے تو یہی وہ ایریا ہوتا ہے اور نیچے جو ہے نا سٹائل ہیڈ پ پاس اوپر ہے نا یہ والی جو ہے نا یہ رائٹ ہیمرس ہے اور یہ رائٹ ریڈیس ہے تو یہ یوں کر کے لگا ہوگا لیٹر سائیڈ پہ ہوگا لیکن میڈیل سائیڈ پہ ہمیں پتہ ہے کون سی ہوگی علنا بون ہوگی یہ تو لیفٹ سائیڈ کی ہے لیکن رائٹ سائیڈ کی میرے پاس ابھی ہے نہیں بہرحال آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ یہاں پہ میڈیل سائیڈ پہ علنا ہوتی ہے لیٹر سائیڈ پہ ریڈیس مون ہوتی ہے اب جو کرنے کی بات ہے نیجار سب سے پہلے میں نا سوری گائز ابھی یہ ڈسٹربینس کے لیے تو سب سے پہلے ہیڈ کو ڈسکس کرتا ہوں یہاں پہ جو ہوتا ہے نا ایک راؤنڈل لگامنٹ جیسے ہم کہتے ہیں انولر لگامنٹ وہ کیا بناتا ہے سپیریئر ریڈیو الڈر جوائنٹ ہے یعنی یہاں پہ اگر جو النا بون پڑی ہوئی ہے نا اس کے ساتھ یوں کر کے گھوم کے نا لگامنٹ آجائے انولر لگامنٹ وہ کیا بناتا ہے سپیریئر ریڈیو الڈر جوائنٹ اب جو باقی جو ہوت اس کے اندر اور ٹیبروسٹی بھی ہوتی ہے یہ ریڈیل ٹیبروسٹی جو النا کے اندر جو ہے نا وہ ایک قسم کی فٹ ہو جاتی ہے کیونکہ ابھی میرے پاس تو یہ لیفٹ کی بون ہے یہ والی جو ہے ریڈیل ٹیبروسٹی سپوز کرنے کے یہ رائٹ کی ہے تو یہ یہاں پہ آکے نا یوں فوکس جا رہا ہے بار بار پر پتہ نہیں کیوں یہ یوں آکے نا فٹ ہو جاتا ہے سپوز کرنے کے یہ رائٹ کی ہے نا تو یہاں پہ آکے یہ فٹ ہو جائے گا اب جو شافٹ ہے نا اس کے میں بارٹرز کی بات کرنے لگا دیکھیں یوں تھوڑی سی کر کے پڑھی ہوتی ہے یہ ترچی کر کے ٹھیک ہے اب اس کے جو ہے نا اگر سامنے سے دیکھیں تو یہ انٹیریر بارڈر آپ کو نظر آ رہا ہے انٹیریر بارڈر یہ جو ہے نا آپ کو کون سا نظر آ رہا ہے پوسٹیریر بارڈر جسٹ فیل کریں آپ کوئی اور مسئلہ نہیں یوں کر کے ترچی پڑھی ہوتی ہے یہ انٹیریر بارڈر یہ پوسٹیریر بارڈر اور یہ جو ہے نا میڈیل بارڈر یا اس کو دوسرا نام کہتے ہیں انٹروشیس بارڈر کیونکہ یہ دونوں کے درمیان میں بارڈر آجاتا ہے تو یہ شارپیسٹ بارڈر جو ہوتا ہے نا ریڈیس کا وہ میڈیل بارڈر ہوتا ہے جو جسے ہم کہتے ہیں انٹروشیس بارڈر کے اوکے ہو گیا اب جو ہوتے ہیں نا اس کی سرفیس کی بات کھار لیتی ہیں تو یوں دیکھو انٹیریر سرفیس یہ ہو گیا پوسٹیریر سرفیس سارے کی ساری اور یہ جو یہ والی آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ میڈیر جو انٹیریر سرفیس یہ والی ہوگی پوسٹیرر یہ پوسٹیرر سوری یہ والی ہوگی اور یہ جو ہے نا لیٹرل سائیڈ پر آپ کے نظر آ رہی ہے یہ لیٹرل سرفیس انٹیریئر لیٹرل اور یہ پھر پوسٹیرر وہ بارٹر کے درمیان میں یہ جو سرفیسیز ہے نا یہ انٹیریئر سرفیس آپ کو نظر آئے گی لیٹرل اور یہ پوسٹیر سرفیس بہت ایزی سا ہے آپ جس دوبارہ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں لور اینڈ پر یہ بات کرتی ہے نا لور اینڈ کی جو ہے نا وہ پانچ سرفیسیز آپ نے کہنا ہے لور اینڈ کی پانچ سرفیسیز ہیں سب سے پہلے تو ایک جو بتانے ہیں یہ جو ناچ ہے نا اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اللہر ناچ ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ اللہ کے جو ہے نا یہ ہیڈ نہیں آکے ہیڈ اللہ کا ہیڈ ہمیشہ جاتا ہے نیچے ہوتا ہے تو اللہ کے ہیڈ نہیں آکے یہاں فٹ ہونا ہے تو اسی لیے ہم اسے نام دیتے ہیں ریڈیس کی اوپر کیوں یہ ناچ بنی ہے تو اسے ہم کہیں گے اللہر ناچ اب اس کی پانچ سرفیسیز کونسی ہے انٹیریئر لیٹرل میڈیل پوسٹیریئر اور یہ جو انفیریئر آپ کو نظر آ رہی ہے انفیریئر انٹیریئر پوسٹیریئر لیٹرل میڈیل اور انفیریئر پانچ سرفیسیز آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے فائی پرابلمز وان سلوشن نیچے والا وہی آپ نے بہت زیادہ رکھنی ہے جسٹی جوکنگ تو ہاں اوکے ہو گیا اب اور کیا بتانا تھا یار اس کی بیک پہ اوپر نا ایک جو ہوتا ہے نا ایڈینٹیفکیشن پوائنٹ ہوتا ہے کہ یہ رائٹ سائیڈ کی کیسے ہے کہ لیفٹ سائیڈ کی کیسے ہے آپ نے گون پکڑنی ہے یوں کر کے شارپ ایس بارڈر ڈیٹیکٹ کرنا اسے میڈیلی رکھ لینا ہے ریڈیل ٹوبرسیڈ جو میں کرتا تھا اسے میڈیلی رکھتا تھا ٹھیک ہے سٹائیلائٹ پروسیڈ کو ہمیشہ لیٹری لاکھ کے اور ڈارسل ٹیوبرکل آف لسٹر کو میں دیکھتا تھا وہ ہمیشہ اس کا جو ٹوٹا ہوا یہاں پہ ایک ابری ہوئی نا ایک آپ کو میرے بازو پہ یہ والا یہ والا یہاں پہ نا آپ کو ایک نیجے فیل ہو رہا ہوگا یہ جو ٹیوبرکل ہوتا ہے نا یہ ہوتا ہے یہ رائٹ سیٹ کی وہاں ہے دیکھو یار اپنے دماغ میں ہی تھوڑا سا چلایا کرونا تو آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گی اب اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں میرے خیال میں رہ گیا نیکسٹ پاکی اٹیجمنٹ اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں میں آپ کو اگر آپ کو اپنے دماغ میں آپ کو بھی باتیں